تو میرا ایوریج کوئی ساٹھ ملکوں کا ٹریول ہوتا ہے سال کا جو تین سو پیسٹ میں سے دو سو دن جہاز میں ہوتا ہوں کہ ہمارے بچے پاکستان میں روز ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور جب اسکول کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ پریپر روڑتے ہیں انیس سو اسی کے لیے انیس سو پچاس کے لیے اٹھارہ سو تیس کے لیے اور ریل لائف میں آتے ہیں تو دوزار بیس ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا بچہ میٹرک کر کے نکلتا ہے وہ تھرڈ گریٹ کے امریکہ کے کریوکلم کی میچمیٹک سولو نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر ایک سو اٹھتر کریوکلم سولو کی جاتے ہیں تو بڑی انٹرسنگ بار پتہ چلی کہ پانچ سال تک بچہ ماں کو فولو کرتا ہے پانچ سے بارہ سال کی عمر میں بچہ باپ کو کوپی کرتا ہے باپ اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ تیرہ سال سے بچہ دونوں کو فولو نہیں کرتا وہ ٹین ایج میں آتا ہے تیرہ سے اٹھارا وہ بولتا ہے کسی کی نہیں مانو گا تو میں اپسے شیئر کرتا ہوں اپنا ایکسپیرینس میں کس طریقے سے اسم ایڈیوکشن میں آیا ہے میری ٹیبلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے میں فریلانسنگ کام کرتا ہوں تو میں بہت زیادہ گھمتا لیتا ہوں میرا ایوریج کوئی ساٹھ ملکوں پر ٹیبل ہوتا ہے سال کا تو تین سو پرسٹ میں سے دو سو دن جہاز میں ہوتا ہوں اچھا میں پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ بچے میں ایک ساتھ گھونتے رہیں کہیں نہ کہیں تاکہ ان کو ایکسپیریر ملتا رہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہوا کہ ایک فورس کہ ان کو داخلہ نہیں گرا سکتا ہے سکول کے اندر سکول جائیں گے تو چھکیا کون برداشت کرے گا دین آئی سٹارٹ ورکنگ آن دس کاریکنم کے پڑھائے پڑھاتے کیا ہے تو اس میں جو میرا بیسک آئیڈیا تھا بہت سمپل سا تھا کیونکہ میں کچھ سکھڑ سے ہوں تو گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں پیلے کپڑھار اسکول سے تو بعد میں ریل لائف کے انداریا تو بہت زیادہ فرقایا کہ ہم پڑھا کیا رہتے کر کیا رہتے اس بات کا بڑا احساس بڑا چلدی ہو گیا کہ ہمارے بچے پاکستان میں روز ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور جب اسکول کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ پریپر رہتے ہیں انیس سو سی کے لیے انیس سو پچاس کے لیے اٹھارہ سو تیس کے لیے اور ریل لائف میں آتے ہیں تو دو ہزار بیس ہوتا ہے تو ٹائم ٹریولنگ ڈیلی کی بیسس پہ ہو رہی ہوتی بڑے زباز کوئی بڑے نور ٹائم ٹریول پوسیبل نہیں ہے بہتا ہم پاکستان میں ہوتا میں دکھاتا ہوں ہمارے بچے روز کرتے ہیں تو اٹھو ہی پروبلم آتا ہے تو اس میں پڑھنا شروع ہے بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ہم بولتے ہیں کسی بچے کو یہ بچہ کیجی پاس ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کو کیا چیز ہے انیشہ ہے یہ کہ اس کو کیجی پاس بولیں گے پہلی پاس ہے دوسری پاس ہے تیسری پاس ہے اور اس کے بعد بچے کو میں اگر پیرا شروع سے ڈراب کر دوں دنیا کے دوستوں ممالک میں سے کسی ملک کے اندر تو بچہ وہاں پر بھی پانچ بھی پاس ہو اب یہ تو کوئی بچہ مزی نہیں ہے آپ کے پاس ہے بچہ میٹرک کر کے نکلتا ہے باہر جا کے بولتا ہے تیسری کلاس کو اس کو کریکلم نہیں آرہا ہوتا اب یہ اپنے نیوز دیکھی ہوگی کہ یہ پوزیچن روڈی اور گوٹ سے ہمارے نکلے وہ سارے کے سارے فریل ہوگا ہے یہاں پہ ہمارا بچہ میٹرک کر کے نکلتا ہے وہ تھرڈ گریٹ کے امریکہ کا کریکلم کی میتھمیٹک سولو نہیں کر سکتا تو یہ کیا بتتمیزی ہے ایک جگہ کوئی تو کوئی سٹینڈرڈ ہو جس کے پر اس کو ناب سکے تو پاکستان کی کریکلم پڑھنے شروع کیے پاکستان کے اندر ایک سو اٹھتر کریکلم سولو کی جاتے ہیں کینی بلیف ون سیونٹی ایٹ چار پانچٹو بورڈ ہیں سن بورڈے بلوچستان بورڈے پنجاب بورڈے خیبر پختون خواہ بورڈے آگا خان بورڈے وفاق المدارس سے گل گل بلتستان کا اپنا کریو کدم ہے آزاد کشمین کا اپنا کریو کدم ہے وہ پھر پرائیوٹ سکولز ہیں تو سٹی سکول کا لگے روٹس کا لگے بیکن ہوس کا لگے آئیکاس کا لگے پھر ماشد آئیے اتنے سارے جو مارے بھئی مشروع سیدھر اسلامی کے سکولز ہیں ان سب کے اپنے کریو کدمز ہیں آفاق کے بھی ہیں مبراہ کسی کی نہیں کہہ رہا بات رہا کہ یہ پات بہت سارے نا تو پریشان ہی ہوتا ہے اگر کس مصیبت میں پھرس گئے ہوں بچے کو میٹرک کروانا ہے یہ کس کو فولو کروں کس کو فولو نہ کروں آپ کو بڑا انٹریسنگ بہت بتاؤں کہ سندھ کے اندر چوتھی کلاس تک سائنس ہی نہیں پڑا جاتی پنجاب میں ہے اگر اتنا فرق ہے آپ دنوں کو دیکھیں گے نا تمہیں دنگے لگتا ہے دو الگ الگ ملکیں ایک ملک میں اتنے زیادہ بتتمیزی ہون نہیں سکتی اس کے طور پر صحابہ ان کی کتاب غروب پڑھیں اس کے طور پر نام ہے نساب تعلیم پہ کاری بار کاشف حفی صدیقی نے لکھی ہے پلس کنسلٹنٹ کیونکہ نام سے کمپٹی ان کی بہت اچھی انٹریسٹ ہی ہے تو انہیں نے تمیزی ساری بتائی کہ تیس چاریس سالوں میں ہمارے کریمت ہوا کیا ہے مثال کہ تو بھی ریسنٹلی کام ہوا ہے کہ پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا اسلامیات کی اردو کے اندر کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آخری کا بڑھ تمام کتابوں سے نکال دیا گیا اب یہ آخری کا بڑھ کسی کتاب میں نہیں ملتا اب جس نے بھی کروایا جو بھی کچھ کروایا سب سمجھ دارے ہیں تو یہ بڑا مستہ ہے تو خیر وہ کتاب بڑے کام کی ہے اس کے بعد دوسری کتابیں اس میں مجھے ہیلپ ہی اس میں وہ میں نے پڑھی امام بخاری کی بخاری شہیوی نے مرتب کی ہے ان کی بچوں کے لئے کتابیں آداب المفرد کے نام سے بہت دیترین کتابیں اس کا اردو ترجمہ بھی آپ اردو ذارویاں ملتا ہے انگلیش میں بھی مل جائے گا وہ بچوں کے اخلاقیات کے پر بلد بان اف دی بیس ٹیکس ان دی ورلڈ اس سے اچھی کتاب نہیں ہے کوئی پھر بچوں کے تھوڑی سیکلوجی پڑھنی شروع کی پھر اپنے بچے میرے چار بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے اٹھارہ سال کا اٹھارہ سال کا نو سال کا اور تین سال کا تو بڑی انٹرسکی بہت چلی کہ پانچ سال تک بچہ ماں کو فولو کرتا ہے وہ آپ کچھ کرنے ہیں بس بچہ ماں کا ہے ماں کے لاوہ کچھ نہیں سوچتا اس کو اب ماں کو کچھ بھی بولیں وہ آگے لڑنا نہیں کھڑا ہو جاتا ہے اب سے پانچ سے بارہ سال کی عمر میں بچہ باپ کو کوپی کرتا ہے باپ اس کے لئے دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے اس کو ایڈی لائس کرتا ہے ہر چیز وہ کریں گا دیکھیں یہ بچے باپ کی جوتے میں پہنٹ ہر بچہ بڑے جوتے میں پہنٹ ڈالتا ہے وہ بڑا بننا چاہتا ہے چھوٹا ہوں کیوں روز اپنا آپ کو دیکھتا ہے روز کدنا آپتا ہے روز چیشے میں دیکھتا ہے میبی آفیس جاؤں میبی بیگ اٹھا ہوں میبی لپٹپ اٹھا ہوں وہ بلکو باپ کو فولو کرتا ہے اب جو چیزیں مس کرتے ہیں کہ تیرہ سال سے بچے دونوں کو فولو نہیں کرتا وہ ٹین ایج میں ہاتھا ہے تیرہ سے اٹھا رہا وہ بولتا ہے کسی کی نہیں مانو گا اس وقت آپ کو اس کو کوئی نہ کوئی منٹر کوئی نہ کوئی چاچا تایا کھالو کوئی دوست کوئی نہ کوئی دینا پڑتا ہے وہ اس کی سنے گا آپ بولیں گی بھی آپ ہنڈر پرسن ٹھیک بولنے باپ کی بات نہیں مانے گا کہ وہ روز موٹ کے اندر ہے میرا بولتا ہے میں کیوں میری اپنی پرسنلٹی میرا اپنا نام ہے میں ان کی کیوں سنوں تو وہ آپ کے پاس سپورٹ نیٹ ورکی کوئی نہ کوئی نہ باہر کا مندہ ہونا چاہیے بچوں کے ہمارے پاس ہر بچہ لگ ہوتا ہے میرے چار بیٹے ہیں میں کمپورٹر سائنس میں ہوں میں بڑی خواہش تھی کہ کوئی بچہ میں کمپورٹر سائنس میں ہوں چاروں میں سے ایک بھی نہیں آیا بڑا بیٹا بلتا ہے فلوسپی پڑھوں گا جو میڈل والا عبدالباطن وہ بولتا ہے مجھے انٹرپینر کا شوق ہے میں تو بزنس کروں اور کچھ نہیں کروں گا عبدالعزیز صاحب میں وہ بولتے ہیں کہ تیسرا والا ہے کہ مجھے تو میٹھپیٹکس پڑھنی ہے اور مجھے ایسٹرونومی میں جانا ہے چوتھا حالا ہے چوتھا اس کو پتہ نہیں ہے لیکن کمپورٹر سائنس میں آنا ہی نہیں ہے کسی کو اب میں کیا کروں تو انفورشنلی بولی ہے فورس میں بولی ہے بچوں کو فورس نہیں کر سکتے ہمارے اسکول میں ہوتا ہے یہ جب بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں تو ہم بہت ساری چیز پر فورس کرنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے بچپن میں مس ہو گئیں جو کسی وجہ سے ہمیں نہیں مل سکیں ہم چاہتے ہیں بچے میں ٹھوز دیں ہمارا بچہ بیدبازی میں بھی عبال آتا ہو اس کو کرکٹ کھنی بھی آتی ہو ٹیبل ٹینس بھی کھننا آتا ہو جان چھوڑو یار فکٹری بے بچہ بنوالو مطلب کیا کیا کرے گا نا وہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اسلامی اسکول لگا کرتے ہیں تین سو سال سے ہمارا یہ خطہ بررس اگر پاکو اہند اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ایسا عالم ہمارے پاس بنوائے جو پائلٹ بیو اور ایسے موزن صاحب آئے ہیں جو ہرٹ سپیشلیز بیو اور تین سو سال سے تو ہوا نہیں یہ بھی تک اور یہ آگے تین سو سال تک آگے ہوگا بھی نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ اسپیشلائز فیل کے پر چلی گئی ہے کوئی اے آئی کی بھی بات کرتا ہے جب آپ ڈیپ لنڈین پر کام کر رہے ہیں آپ کو ٹیویشن پر کر رہے ہیں آپ مچین ٹرانسلیشن پر کر رہے ہیں تو یہ اتنی زیادہ ہے ہی نہیں جنرلیٹس بندہ ہوتے ہیں جنرلیٹس بندہ ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے اس میں آپ کو دو تین چیزیں سجیس کروں آپ ان کو ضرور دیکھیں پہلی چیز جو میں نے اپنے پچھو کے لیے بھی کی میں نے صرف جو سبجیس پر فوکس کیا وہ تین چار چیزوں کے اپنے پر لینگویچ انگلیش اور دو میت اور سائنس ایک بندہ ہے اس کا نام ہے ای ڈی ہرش جونیر اس میں پوری زندگی کریگرم پر لگائی ہے اس کی ویب سائل ہے کورڈ نولیج اس بندہ نے کیا کیا ہے کیجی کلاس سے لے کے آٹھوی کلاس تک ایک کتاب بنائی ایک سیویٹ کے لیے ایک گریٹ کے لیے ایک کیجی کتاب ہے اس میں ایک چپٹر مثال میت کا ہے ایک سائنس کا ہے انگلیش کا ہے ہر وہ چیز جو کیجی میں آپ کی چانی ہے اس سے ایک کتاب کے لیے اس سے ایک کتاب ہے اس کی باروی کلاس کے لیے وہ ایک کتاب پڑھنے بچہ کے ان کوالیفائی فور دیٹ اگزام اینی ویر ان دی ورل نہ نہیں چھوڑ گئی اس سے کیلکیلیٹ کیا ہے کہ آپ بچے کو کیجی سے لے کے میٹرک تک کریو کہ ہم پورے کا پورا ایک سو بہتر گھنٹوں میں بڑھا سکتے ہیں جو آگے جا کے وہ استعمال بھی کرے گا زندگی کے اندر باقی سب تو باتیں کھاری ہیں وہ بڑا انٹریسنگ ہے بچے نا سالیلی بارانگاؤتے ہیں ہمارے پاس کتنے بیالی سمیلین بچے ہیں آٹ آف اسکول تو آپ ان کے پاس آئے ہیں وہ ان کو آپ بڑے آرام سے تین مہینے میں میٹرک کروا سکتے بلکل کور جو ہے کور تو آپ بیسک کردیں اس کے بعد پھر آپ بیوچھائے کروا دیں آپ پیتن کروا دیں کوڈن کروا دیں کچھ بھی کروا دیں اس کے پر فوکس کریں وہ میں نے اپنے بچوں ہی پڑھایا ہے بہت مرمدی بیس کارکنم اس کے اندر دیتین سے بھی فوکس کیا پھر میں تین چیزوں کے پر فوکس کیا اس کو بھی میکنیزم ہم کہتے ہیں think out of the box تو میں کہتا ہوں think out of the box think inside the box be the box آپ کو سید بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا solution بہار کہاں آپ اسے کیسے ایکسس کریں گے اور لاکہ اس کو فکس کیسے کریں گے ہر کام تو نہیں کرتا آپ کو چھوٹا خراب ہو جاتا ہے تو آپ بچے کو اتنے میں چلو یوٹیوب کے پر چڑھو خانہ کے لیے بھی دیکھتے ہیں جھوٹا کیسے جوٹتا ہے جھوٹا کودی بنائیں گے آپ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا kps cases اگر آپ کریکلمز دیکھیں وہ آپ کریکلمز سے خرید لیں ازادہ پیسے کھرچ نہیں ہوں گے آپ کے مرکال سے کتنے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کھرچ ہوں گے ایک سو اکتھتر کریکلم آپ کے پاس آ جائیں گے چار بوٹ کے ہمارے دو ہزار روپے کا ایک کریکلم آ جاتا ہے پورے کا پورا سندھ بوک کا سندھ کا ہے نا وہ کیجی سے دیکھے پانچوی تک کا دو ہزار روپے میں دو ہزار روپے میں انیسی روپے پنجاب کا آ جائے گا پڑ تو لینا ہے کہ جی کلاس سے پانچ بوٹ پاکستان یہ پڑھا رہے ہیں ہم یہ پڑھا رہے ہیں مواز نہ ہوتا ہے کچھ کم سے کم کونسی فالتی چیزیں کونسی اچھی چیزیں اچھا تو کریکلم میں کیا ہوتا ان کو ٹک لگانا ہوتا ہے ان کو پرسپل سے سندھ ٹریکس بوک سے پنجاب ٹریکس ملتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پڑھان چاہیے نینیال میں تک گنتی آتی ہو اتنے فونکس آتے ہو یہ تمام چیز آتی ہیں وہ ٹک لگا رہے ہوتا ہے اس ٹک لگانے کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ بچے وہ تمام چیز ہم میں آ بھی گئی ہیں اور بچہ ان کو ریل لائیف میں اپلائی کر بھی سکتا ہے تو اپلائی کیسے کرے گا تو اس کے لیے میں آپ کوئی پولیسی بچوں کو ضرور پڑھا ہے روڈ آئیلن کی ہے روڈ آئیلن میں یہ بات مسٹ ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں ایڈوکیشن انویشن پولیسی ہر بچہ روڈ آئیلن میں جو بڑھتا ہے کیجی کلاس سے لے کے ہائی سکول جو کرتا ہے اس کو ڈیجیل پورٹفولیو بنانا ہوتا ہے اب ڈیجیل پورٹفولیو کیا ہے کہ وہ جو آپ دکھا رہے تھے پریزنشن بچہ کر رہا ہے وہ جو بھی اتنی اسائیمنٹ کرتا ہے ٹیچر اگر خوش ہوتا اس پر لیلتا ہے پورٹفولیو بڑھ دی اب وہ پورٹفولیو میں جائے گی وہ بڑی بڑی انٹرسین ایزامپل ہے تو اس میں کمیونکیشنز کی بھی ہوتی ہیں پروبلم سولونگ کی بھی ہوتی ہے ریسرچ کی بھی بچوں کو اپنے پڑھا رہا تھا ان کو ایک دن اسائیمنٹ دی کہ تم انہیں شہر میں بھوننا ہے اور شہر میں جتنے بھی جیومیٹرکل شیپس نظر آئے ان کی تصویریں کشنی ہیں اور لگ جاؤ مزید میں ان کو مل گیا دو چار کچھ تھے کچھ تھے اور پھر اس کو ریفائن کرتے ہیں کہ جیومیٹرکل شیپ ہے تو کون سا ہے گولڈن ریشو ہے یا نہیں ہے باقی چیزیں یا نہیں ہے اس کو خود ہی سرچ کرنے دیں زیادہ اس کو فیڈ نہ کریں ہمارے سے پروبلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیس پر لڑننگ کرنے دیں سیکھے سیکھے نہیں سیکھے نہیں سیکھے نہیں روپوٹکس میں بہت سارے تھی سکیٹس ہیں میرے پاس گھر کے اندر روپوٹس کی چھوٹی چھوٹی میٹھمیٹکس سے بہت سارے ڈیوائسی دائے میں بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتا ہے تو یہ تین ایڈیا ہیں ان کے پر دیکھیں آپ جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں باقی تو چاری باتیں ان تین ایڈیا میں کیا چیز آرہی ہے پروبلم سالوین بچہ کیسے کر رہا ہے اچھا پھر اسے لیبلز ہیں وہ لیبلز میں آپ سے شیئر کر لوں گا انہوں نے بنائے روڈائی لین والوں ہیں کہ ایکسپرٹ لیبل وہ ہوتا ہے کہ بچے کو پروبلم سننے آگیا اسے اس کو آٹیکلیٹ کر لیا سلیوشن کے لیے میتھرڈ سیوز کر رہا ہے یعنی کم پیت ملٹیپل سلیوشن اسے لیبلز ہوتا ہے کہ اس کا میتھر بھی سیکھتا اور سلیوشن اس نے ایک ہی دیا آگے کا سلیوشن کو اس کو نہیں پتا ہوتا میں آپ سے ایکزامبل شیئر کرتا ہوں یہ واقعہ ہے میں پڑھنے کیا کپنگل بزنس سکول کے انتر بلوکشن کا کورس انہوں نے اسے شیئر کیا وہ بندگا میں نام بھول گیا ہوں پتا نہیں بھی آتا بتاتا ہوں تو ان کے پاس بچہ ہے پڑھنے کے لیے تو اسے انہوں نے بولا کلاسوی ٹیچر نے بولا کہ یہ بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کی تم نے اینا ہائٹ نام پنی ہے اور یہ جو اس کا ڈیوائیس ہے بیرومیٹر جو کچھ بھی اسے بلڈنگ کی ہائٹ نام پلو تو اب کیا کرو گے تو بچوں نے لگ دیا کہ کس طرح ٹول ہوتا ہے تو اس بندے نے لکھا کہ میں جاؤں گا اور میں جا کے جو گاٹ کھڑیدہ خڑا ہوگا ملڈنگ کا اس کو رشوت دے کے اس سے پوچھ دوں گا کتنی ہائٹ ہے اور لگ دوں گا تو اسے ریپا فیل کر دیا اس سے بلا یہ سولیوشن ہے تو میں ایک انسر چاہیتا انسر مل گیا ختم ہوگئی بات تو پھر خیر اس کو بچھا رکھا فیل کر دیا پھر دین نے بلایا اس کو تو اس سے پوچھا اس سے بلا کہ اور کوئی طریقہ ہے بولے یہاں اور طریقہ ہے بولے کیا کرو گے بولے میں یہ کروں گا کہ میں اس ڈیوائس کی مدد سے ہوا کا پریشر چیک کروں گا پھر میں بلڈنگ کی شد پر جاؤں گا ہوا کا پریشر چیک کروں گا دونوں کو ڈیفرنس نکالوں گا ہائٹ ہو جائے گی اب یہ یہ صحیح طوال تھا کہ اچھا اور کوئی ہے بولے میں اوپر جاؤں گا اور دھاگے سے اس ڈیوائس کو نچے لٹکا دوں گا پھر دھاگہ اوپر کچھوں گا پھر دھاگی پر آپ کو بتا دوں گا پھر اس کو بتایا اچھا پھر میسا کر سکتا ہوں کہ میں نچے آکے دیکھوں گا اوپر شیڈو کیا ہے میرا اوپر بلڈنگ کا شیڈو کیا ہے اوپر شیڈو سے کلکیلٹ کر دوں گا اس نے کوئی کو بیس طریقے بتا دیا اکھر اس کو انہوں پاس کر دیا ایٹ دی اینڈ وہ بندہ آگے جا کے اس کو دو نوبر پرائز ملے اسی بچے کو وہ بڑا مشہور ہے وہاں پر اٹھتے ہیں بلڈنگ بنی بھی یہ سب کچھ بنا آتا اب ہمارے پاس زیادہ ہے بچہ وہ پنا پہ نہیں سکتا زیادہ کہیں سے بھی آگے تو جو بھی اب کام کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں بچہ تین کام کیسے کر رہا ہے ریسرچ کیسے کر رہا ہے خود سے پروبلم سولونگ کیسے کر رہا ہے خود سے اور کمیلکیشن پر کس طرح کام کر رہا ہے اس میں انگلیش اردو جو بھی ہے وہ سارے کر دیئے کوئی بچہ میت میں اچھا ہوا کوئی کسی چیز میں ہوگا کھان اکیڈمی بیس رسورس ہے اس کے علاوہ وہ سارے رسورس ہیں میت کے لیے الگ سی رسورس ہیں میں نے فولو کیا تھا کریکلم انٹرنیشنل کنیکشنز اکیڈمی کا ان کا اپنا کریکلم ہے وہ آپ فولو کر لیں لیکن تین کے پر فوکس کریں اگلے دس سال میں کمپیٹر ساری پرگرامنگ کر رہا ہوں گے آپ پر پرگرامنگ کی ضرورتی نہیں ہو سارے سے سارٹ فیصد ٹیکنوڈوجیز سارٹ سی پرسنٹ جوپس جو گلے دس سال میں ہوں گی وہاں اگزیسٹ نہیں ہوئی ہیں تو آپ پریپر کیسے کریں گے میں نے نائیٹی نائیٹی ایٹ میں بشلرس کیا کمپیٹر سائنس میں شاہلاتیف کھائرپور سے فیس بوک نہیں تھا ٹویٹر نہیں تھا لنگ ٹین نہیں تھا آئی فون نہیں تھا کچھ نہیں تھا نا میکنگ میکنگ میریون دیٹ تو ادھر بیشتر پڑھا ہوگا اس میں کتنا کہاں ہوا رہا ہوگا ہاں ڈیٹر سکچرز کا ہوا رہا ہے بلکل بیسک سے کیا ہوتا ہے کمپیٹر سے پہلے گا بھی یہ سٹیپ ہے وہ آپ لوگ کے باس مسئل ہے آپ پیتر مسئل دالتا ہو رہے ہیں بکنوں سب دو پیترن کر رہے ہیں بچہ جاتا ہے اچھا لگتا ہے کمپیٹیشن کرتا ہے لیکن اس کی بیسک سے وہ سارے کی سارے مسئل رہے ہیں ہمیں بچے ہم نے آج تک نہیں دیکھئے انٹرویو کرتے ہوئے جو ڈیٹر سکچرز کریں آپ فیس بک میں جوب کے لئے اپلائی کریں صرف ایک انٹرویو ہوتا ہے ڈیٹر سکچرز کا نہ وہ آپ سے پویترن پوچھتے ہیں نہ آپ سے سی پلس پلس پوچھتے ہیں ابھی ٹیسلا میں نہیں وہ اسے ایلون مسنے کی ہوئی تھی پورا کپ پورا آپ جا کے دیکھ لیں وہ ڈیٹر سکچرز یہ کچھ نہیں ہے ڈیٹر سکچرز میٹس کیلکلیس لینیل ایلیابی یہ من چیزیں جس کے پر فوکس کریں وہ کرتے ہیں میں بتا رہا تھا کہ جو آگے ایکسیس نہیں کرتی تو کیسے پریپر کریں گے بچے کو ایک کتاب آپ نے ایک میری کورس کیا تھا بوستن سے اس کا نام تھا اسٹیٹوٹ کا آر کیو آئی رائٹ کوسٹن اسٹیٹوٹ بولتے ہیں زندگی میں سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ یہ کہ بچے کو صحیح سوال پوچھنا سکھا لیں کوئی ٹاک ہوتی ہے بچے ہمارے سوال پوچھتے ہیں تین دن بعد آپ ان سے پوچھیں جواب کیا ملتا تھا ان کو سوال بھی یاد نہیں آتا جواب تو بہدر کی بات ہے بکوس دیو نو آئیڈیا کہ وہ فرمور کیا ہوگا کہ ہم جواب کو کس طریقے سے لیں اور اپنی لائف پیس کو کیسے اپلائی کریں تو تین دن پڑھاتے آٹا گھنٹے تو بتیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں کے اندر اسی بھی یہ سکھاتے ہیں کہ سوال صحیح کیسے پوچھتے ہیں تو ان کتاب لکھے اس کا نام ہے ون چینج ہرین کا ٹیٹل ہوڑا خوبصورتا اس پوری کتاب میں سے بیکی ٹوپک ہے بچے کو سوال پوچھتا کیسے سکھانا ہے پوری لائف کے لیے پورا سیٹ ہے وہ خود ہی کرتا رہے گا آپ اگر آپ اسلامی موڈل بھی دیکھیں تو پہلے کوئی سکول وغیرہ تو نہیں ہوتیتے ہیں ہمارے پاس خان کہے بھی نہیں ہوتیتے ہیں ایک بندہ ہوتا تھا امام غزالی وہاں سے عراق ہے بندگ باز بیٹھ گئے وہ چار پانچ سال پڑھایا وہ پڑھتے رہتا تھا ہم سے تو اس سوال کرنا کہا جائیں تو بڑی اچھی چیز ہے